بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کو انجائے کر رہی ہوں گے آج جو میں ٹاپک آپ کے لئے لائے ہوں وہ سی ایر پی سی کا آرڈر نمبر ہے فیفٹین اور یہ ڈیل کرتا ہے ڈیسپوزل آف سوٹ ایٹ فاسٹ ایرنگ تو اس کی جو ریلیونٹ رولز ہیں وہ ایک سے لے کر چار تک ہیں تو دوستو ٹاپک پر آنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ میرا جو چینل ایپ ایٹ فاس جسٹس کارنلی اس کو آپ سبسکرائب کر دیں اس سے میرے بہت زیادہ اصلاف ضائع ہوتی ہے اور ساتھ میرے جو بیل آئیکن ابرے گا اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو باتاتل ملتی رہے گی تو دوستو اب آتی ہیں ٹاپک کی اوپر اس کا جو پہلا ٹاپک ہے وہ ہے پارٹیز ناٹ ایٹ ایشو اب پارٹیز ناٹ ایٹ ایشو اس کے اندر سی پی سی بنانے والوں نے کیا کہا اس میں یہ کہا کہ پہلی تاریخ پر یا فاسٹیئرنگ پر جب فریقین مقدمہ عدالت کے اندر پیش ہوں تو عدالت جب وہ ان دونوں فریقوں کو سنتی ہے اور ان کا جو دعویٰ اور جواب دعویٰ ہے یا پھلیڈنگ ان کے سٹیڈی کرتی ہے اور جب وہ اس نتیجے کے اوپر پہنچے کہ ان کے درمیان تو پوائنٹ آف کنٹنشن ہے ہی کوئی نہیں ہے ان کے درمیان کوئی ایشو ہے ہی نہیں ہے اور تو پھر عدالت ان لوگوں کا اس کیس کا جو فیصلہ ہے وہ پہلی تاریخی سماعت پر کر دیتی ہے فرسٹ ڈی آف ہیرنگ کے اوپر ہی اس کا فیصلہ صادق کر دیا جاتا ہے اس کے بعد آ جاتا ہے دوسرا رول ٹو رول ٹو میں یہ ہے کہ ون آف سیورل دیفینڈنٹس نوٹ ایٹ ایشو اس میں سی پی سی بنانے والوں نے یہ کہا کہ جہاں ایک سے زیادہ دیفینڈنٹ ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو یا ایک سے زیادہ مدعالم کے خلاف مدعی کو کوئی قانونی ایشو نہ ہو اس کے اور مدعی کے درمیان یا کوئی واقعاتی ایشو نہ ہو تو عدالت کو پھر اختیار حاصل ہوتا ہے کہ ان مدعی کے حق میں یا ان کے اگینسٹ ڈیو فاسٹ کو جو ہیرنگ ہوتی ہے وہ اپنا فیصلہ صادر کر دے اور ریمینڈنگ جو وہ ہوں گے ڈیفینڈنٹس ہوں گے جو مدعی ہوں گے ان کے خلاف جو پروسیڈنگ ہے وہ حسپس سابق جیسے آڈینری لیٹیگیشن کے اندر سیول کورٹ میں چلتی ہے ویسے ہی چلتی رہے گی اور اس میں مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی جو کمپلیکس ہو لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا کہ جہاں ایک مقدمے کے اندر جمعہ دعی کئی لوگوں کو وہ پارٹی بنا دیتا ہے اگر وہ عدالت کے اندر آکے اس پلینٹیف کا اگر دو بندے تین بندے اگر ٹوٹل اس نے دس دیفینڈنٹ ہے ان میں صرف تین جو ایموز کا وہ پلینٹ ایڈمٹ کر لیتے ہیں تو ان کے اگینسٹ عدالت اسی وقت جیجمنٹ پرنونکس کر سکتی ہے اور اور مثال کے طور پر یا ان میں سے کوئی دس دیفینڈنٹ ہیں تو ان میں سے دو تین جو اے ان کے خلاف مدعی کو کوئی ریمیڈی سیکھ نہیں کرنی یا ان کے خلاف کوئی حق کے دادرسی حاصل ہی نہیں ہے یا ان کے ساتھ کوئی ایشو ہی نہیں ہے تو ان کے فیور میں عدالت جو اے جیجمنٹ پاس کر سکتی ہے اس کے بعد آ جاتا ہے رول تھری رول تھری کہتا ہے کہ پارٹیز ایڈ ایشو پارٹیز ایڈ ایشو میں یہ کہا گیا ہے کہ جہاں فریقین کے درمیان کوئی واقعاتی یا قانونی ایشو ہو اور ایشو کو عدالت نے فریم بھی کر دیا ہو اور اگر عدالت محسوس کرے اور مطمئن ہو جائے کہ اس مقدمہ میں مزید آرگومنٹ کرنے کی اور مزید شہادت فریقین سے طلب کرنے کی ضرورت نہ ہے اور دستیاد شہادت جو ہے جو آئی ہوئی ہے یا ڈاکومنٹ ہیں وہ ہی مقدمے کا فیصلہ کرنے کے لئے سفیشنٹ ہیں اور عدالت جو جب یہ سمجھتی ہو کہ اس سے کسی فریقین نہ تو حق تلفی ہوتی ہے اور نہ ہی اس مقدمے کے اندر کسی ناانصافی کا اندیشہ ہے تو عدالت اس ایشو کو ایڈیوڈکیٹ کر کے فیصلہ سادر کر سکتی ہے قطع نظر اس کے کہ عدالت فریقین کو ایشو فریم کرنے کے لئے طلب کیا ہو یا مقدمے کا فیصلہ سنانے کے لئے سمن بھی ایشو کیا ہو تو اس کے باوجود مطلب اس کے کہنے کا یہ ہے کہ اگر عدالت نے کسی مقدمے کے اندر ایشو فریم کرنے کے لئے اگر کچھ سمن جاری کیا ہو یا اس مقدمے کا فیصلہ سادر کرنے کے لئے اس نے سمن ایشو کیا ہو اور جب عدالت یہ محسوس کرے کہ اگر ان فریقین کے درمیان یا لیٹیگنٹ کے درمیان کوئی ایک ایسا ایشو ہے اگر اس کو ہیٹ اگر ہم ڈیسائیڈ کر دیں تو یہ سارے کا سارا مقدمہ ڈسپوز آف ہو سکتا ہے تو پھر عدالت تو اختیار حاصل ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ سادر کر دے لیکن انہوں نے اس میں ایک شرائط بھی آئے کی ہیں شال یہ ہے کہ جہاں عدالت سمن صرف ایشو فریم کرنے کے لئے جاری کرتی ہے جس میں فریقین کو طلب کیا جاتا ہے تو فریقین جب عدالت کے اندر آتی ہیں اور اپنے وہ قلعہ کے ہمرا وہ حاضر عدالت ہو کر جب عدالت ان کو پوچھتی ہے کہ بھائی آپ لوگوں کے درمیان صرف ایک ہی ایشو ہے تو اس کے اندر اگر اس طرح کا فیصلہ سادر کر دیا جائے تو آپ کی کیا رہے تو اگر وہ چپ رہتے ہیں یا اس کی اوپر کوئی ابجیکشن نہیں کرتے تو پھر اس طرح کا فیصلہ عدالت سادر کرنے میں اختیار رکھتی ہے دوسری صرف انہوں نے یہ آیت کی ہے دوسری بات اس میں یہ ہے کہ جہاں ایشو پر فیصلہ سادر کرنے کے لیے عدالت کے پاس کافی شوائد موجود نہ ہو یعنی اور ایشو بھی ایک ہی ہو اگر عدالت سمجھے کہ اس مقدمے کے اندر ایک ایشو ہے اگر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو سارا مقدمہ ڈسپوز آف ہو سکتا ہے اور ایشو ایک ہی ہو اور اس پر سفیشنٹ ایبیڈنس جو ہے وہ اویلیبل نہ ہو یا ریکارڈ کے اندر وہ دستیاب نہ ہو تو عدالت اس ایشو کے فیصلے کو پسپون کر سکتی ہے اور اس ایشو کا فیصلہ اس وقت کرے گی جب دیگر ایشو کے اوپر جو شادت ریکارڈ کر کے آسپر زافتہ جو کروائی ہے اس کو کمپلیٹ کر کے جب باقی ایشو کا فیصلہ کرے گی تو اس ایشو کا بھی فیصلہ عدالت کر دے گی تو اس میں اس میں جو اب جو ڈیو پاسٹ کے اوپر جو ہیرنگ ہوتی ہے اس میں جو فیصلہ سنانا ہوتا ہے اس میں جو چوتھی چیزیں وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ جہاں عدالت نے کسی مقدمے کو اس میں جو ٹائٹل ہے وہ یہ ہے کہ فیلیر ٹی پرڈوس ایویڈنس کہ جہاں بندہ ایویڈنس یا شادت عدالت لانے میں فریقین اگر نکام بھی تو اس کے اندر کیا طریقہ کار ہوتا ہے جہاں عدالت نے کسی مقدمے کو حتمی طور پر منفصل کرنا ہو یا مستفصل کرنے کے لئے سمن ایشو کیا ہو اور دونوں فریقین کو عدالت نے کہا ہو کہ آپ عدالت کے اندر شہادت لے کر آئیں اور وہ بغیر کسی مناسب وجو کے یا کسی لیگل ایکسکیوز کے یا کسی اعتراض اپنا اوجیکشن کے وہ شہادت جس کی اوپر وہ انصار کر رہے ہیں وہ عدالت کے اندر نہیں لاتے یا لانے میں ناکام رہتے ہیں تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ وہ اسی وقت فیصلہ سادر کر دے یا اگر عدالت مناسب سمجھے تو ایشو فریم کرنے کے بعد مقدمے کو حسب زابطہ شہادت کے لگے رکھتے اور بعد آز ریکارڈنگ شہادت اور آرگومنٹ سننے کے بعد اس ایشو کے اوپر یا اس مقدمے کے اندر فیصلہ سادر کر سکتی ہے تو میرے دوستو اس یہ جو اپنا آرڈر فیفٹین ہے یہ سی پی سی بنانے والوں نے اس مقصد کے لئے ڈالا ہے کہ عدالت کے پاس انہوں نے ایمپاور کیا ہے کہ جب وہ دیکھے کہ جہاں پارٹیز کے درمیان کوئی ایشو نہیں ہے تو وہ اسی وقت فیصلہ سادر کر دے دوسری بات کہ جہاں بہت ساری ڈیفینڈنٹوں رول ٹو کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ ان میں سے چار پانچ لوگوں کے خلاف یا کسی ایک کے خلاف مدہی کو اگر کوئی ریمیڈی اس کے خلاف اس کو مطلوب نہیں ہے یا وہ دادرسی اس کو مطلوب نہیں ہے تو عدالت جو ہے ان کے اگینڈ فیصلہ دے سکتی ہے یا اگر وہ ایڈمیٹ کرتے ہیں ان کے اگینڈ فیصلہ سے دے سکتی ہے یا ان کے فیور میں دے سکتی ہے فرسٹ ڈے کی اوپر اور تیسری بات اس میں انہوں نے یہ کہی ہے کہ پارٹیز ایڈ ایشوز کہ اگر تیسری میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر کسی ایشو کو ڈیسائیڈ کرنے کے لیے جہاں فریقین مقدمہ کے درمیان صرف ایک ہی ایشو ہو ایک ہی ایشو ہو اگر اس کو ڈیسائیڈ کر دیا جائے تو سارے مقدمے کا فیصلہ ہو سکتا ہو تو عدالت کو چاہیے پھر اس ایشو کی اوپر وہ شادت طلب کرے اگر وہ پریکین اس کو ثابت کر دیتی ہیں تو عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ڈیف فیصل کی اوپر اس کا فیصلہ صادر کر دے اور آخر میں یہ جو بات انہوں نے کی ہے کہ جہاں عدالت میں عدالت کے سمن جاری کرنے کے باوجود یا اپنے ڈیفینس کو ثابت کرنے کے لئے شادت پیش نہیں کرتے تو پھر عدالت کے پاس اختیار ہے کہ ان کو اس کا فیصلہ صادر کر دے اگر عدالت فیصلہ صادر نہیں کرتی تو پھر عدالت جو ہے جس وقت باقی ایشوز کا فیصلہ کرے گی تو اس وقت اس ایشو کا بھی فیصلہ صادر کر دی تو دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آگیا ہوگا اگر آپ کو سمجھا گا اور پسند آیا تو دوستو کیا شیئر کریں اور میرے اس چینل کو آپ لائک کریں اور مجھے نئی ویڈیو کہنا تک میں آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اسلام علیکم